اسلام علیکم اس ویڈیو لیکچر میں ہم جو پروگرام بنا رہے ہیں وہ پروگرام یہ ہے کہ جو یوزر سے کرنٹ ڈے اور منت پوچھے گا اور کرنٹ ڈے سے آج کے دن سے لے کے اس سال میں باقی جتنے دن ہیں انہیں کلکولیٹ کرے گا اور سکرین پر ڈسپلی کروا دے گا سٹیٹمنٹ لکھی ہے کہ write a program that input کرنٹ ڈے اور منت پروم یوزر it then calculate and display the total number of days in کرنٹ ڈیر till date end تو سب سے پہلے یہاں پہ ہمیں ایک array بنانی ہے اور اس array کے اندر ہم نے منت کے total days جس طرح سے جنوری کے اندر 31 دن فیب میں 29 یا 28 دن مارچ میں 31 دن ایک array بنانی ہے اور اس طرح سے ہم نے اس میں تمام چیزوں کو store کروانا ہے تو یہاں پہ میں نے اسے سب سے پہلے array کو declare کیا جس میں پہلے منت میں 30 دوسرے منت میں 29 تیسرے میں 30 31 اور باقی تمام بارہ اس میں میں نے size دیا اور انہیں input دے دی دوسرے نمبر پہ ہمیں یہاں پہ کچھ variable کے ضرورت پڑے گی ایک variable ہم user سے day input لینے کے لیے لیں گے ایک user سے ہم month اس کے لیے میں m بنا دیتا ہوں ایک d بنا لیتا ہوں ایک m اور ایک ہمیں counting کے لیے variable چاہیے ہوگا loops کے لیے اسے میں i declare کر دیتا ہوں اور ایک ہمارے total days کے لیے اس کا نام میں total equal to zero کر دیتا ہوں یہ کچھ variable ہمیں جو اپنے پروگرام میں ضرورت پڑے گی اب سب سے پہلے ہمیں user سے input لینی ہے تو screen کے اوپر ہمیں message display کروائیں گے enter current day کہ آج کا جو دن ہے وہ enter کریں اور scanf کے تھو user سے ہم وہ input لے کے ہمارے variable d میں ہم اسے save کروائیں گے پھر ایک message screen پہ ہم print کروائیں گے enter current month ابھی جو month چل رہا ہے وہ اس کی input دیں اور user سے input لینے کے لیے اسے ہم scan کروا کے variable m میں save کروا لیتے ہیں یہاں تک ہمیں اپنے پروگرام کا ایک حصہ ہم نے solve کر لیا user سے input لے لی اب ہمیں یہاں تک چیک کرتے ہیں ذرا پروگرام enter current day for example آج 28 ہے enter current month آج 2 ہے یہاں تک ہمارا پروگرام چل رہا ہے اس سے آگے ہمیں اب calculate کرنے ہیں days تو یہاں پہ آتی ہے logic کی بات کہ جب user ہمیں day دے گا اور month دے گا user months enter کرتا ہے 2 تو user کا مطلب ہوگا january february کہ february کا مہینہ چل رہا ہے کیاکہ ہم جانتے ہیں array میں ہمارے پاس indexes start ہوتے ہیں zero سے تو اس لیے ہم یہاں پہ تھوڑا سا change کریں گے for i ہمارا accounting variable equal to month جو بھی month ہوگا وہ values میں چلی جائے گی i less than equal to i less than equal to 12 i less than sorry 12 اور i میں ہر بار 1 کا increment اس سے کیا ہوگا اس سے ہم اپنے current month سے لے کے current month سے آگے وقت تمام months اس کو access کر سکیں گے اور ہم نے کرنا کیا ہے just ان کا sum کرنا ہے sum کے لیے ہم variable جو اسعمال کر رہے ہیں وہ ہے ہمارا total equal to total اور اس میں ہم add کیا کریں گے ہمارا جو variable array والی بنائی تھی ہم نے month add i اس سے کیا ہوگا تمام باقی جو month ہوں گے ان کے days اس میں calculate ہوگے store اور ہو جائیں گے اس کے بعد ہمیں total کے اندر days بھی store کرنے ہے جو current month کے ہوں گے current month کا مطلب مطلب یعنی کہ 28 تاریخ اگر تھی تو ہمیں اس مہینے میں سے 28 بھی minus کرنے ہیں تو یہاں پہ ہم لکھیں گے month at u یہاں پہ آگے ہم لکھیں گے month at m minus 1 اور اس میں ہم minus کر دیں گے current day اور screen کے اوپر اسے print کروا دیں گے percentile d اور یہاں پہ total تو پہلے جرہ اسے چیک کر دیکھتے ہیں کیا working ٹھیک ہے پھر اس کو مجھل expand کریں گے month day unexpected day okay day کا variable نہیں تھا تو یہاں پہ simple میں d for example ہم دسمبر کی بات کر رہے ہیں اور current day دسمبر میں 20 اور month جو دسمبر کا تھا 12 تو output میں 11 مطلب 11 دن باقی ہیں اگر ایک اور input دیکھیں for example میں 28 February آج کی بات کرتا ہوں اور month ہے دو یہ غلط کیوں آ رہا ہے again چیک کرتے ہیں کیا Error ہے Error آنے تو نہیں چاہیے اس میں ہاں جی تو یہ تھی ہمارے program میں یہاں پہ problem تھی line اس طرح سے لکھ تھی میں یہاں پہ variable total کو آکر change کر دیا تھا تو یہاں پہ ہمیں لکھنا پڑے گا total equal to total اس میں ہم add کریں گے اس سارے result یعنی کہ جو سائے days ہم نے یہاں پہ calculate کیے تھے ان days کے اندر جو باقی days باقی تھے انہیں add کر کے again total میں save کریں گے یہ line skip تھی missing تھی again چیک کرتے ہیں اسے run کر کے دیکھتے ہیں total آج 28 days month second ہے 307 days ہمارے پاس باقی